کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملی کہتے ہیں زشان کی گاڑی کا پورا ریکارڈ نکلوایا گاڑی کسی بھی دہشتگرد کے زیرے استعمال نہیں رہی سی ٹی ڈی کے مطابق اگر گاڑی دہشتگرد کی تھی تو ثابت کیوں نہ کیا گیا پورے واقعے کا تمام پہلوں سے جائز آلیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جو کمیٹی کی میٹنگ تھی یہ فالو اپ تھی کیونکہ ہم نے انفرمیشن مانگی تھی اپنے سیکٹری انٹیریر سے پچھلی دفعہ ہماری کمیٹی نے کہا تھا کہ جی آئی ٹی ٹھیک نہیں ہے ہمیں جوڈیشن کمیشن چاہیے اس کے بعد سیکٹری انٹیریر کو لکھا گیا اور اس میں ایک میمبر کا اجیکشن ہمارے اباس صاحب کایا ساراں کن پھر وہ ہم نے اس کو پارٹ بنا لیا ہے اب یہ رپورٹ ہمیں سمیٹ نہیں ہوئی پوری یہ رپورٹ جو آئی ہے انٹیرم رپورٹ ہے اور جب یہ پبلک ہوگی پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم اس کے کانٹینٹس ریجیکٹ کرتے ہیں یا ایکسیپ کرتے ہیں نمبر وان جوڈیشن کمیشن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشن کمیشن ہو تو لوگوں کی سیڈسفیکشن زیادہ ہوگی اس لیے وہ اب ہائی کورٹ میں ہے دو ججز بیٹھیں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ایک کمیشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بھی پورے پاکستان کو اشور کراتا ہوں کہ یہ جتری رپورٹیں آ رہی ہیں اس کو ایک کمیٹی ہماری سیڈڈ کی ہائی پاورڈ کمیٹی اس کو اگزیمن کرے گی سٹڈی کرے گی اگر اس میں وہ چیزیں جو ہم نے مانگی ہیں ہماری اور پبلک کی سیڈسفیکشن کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم اپنے حساب سے اس کی انویسٹیکشن کسی اور پرونس سے بھی کروا سکتے ہیں پہلے کہتے تھے کہ یہ گاڑی جو ہے کسی ٹیررس کی تھی میں نے پوری گاڑی کا ریکارڈ نکالا ہے چار لوگوں میں وہ گاڑی ٹرانسفر ہوئی ہے اس میں کسی جگہ نہیں مانشن کی یہ ٹیررسٹ ہے نمبر ون یہ مجھے سسپیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ گاڑی ٹیررسٹ کی تھی تو پھر کیوں ثابت نہیں کی کہ گاڑی ٹیررسٹ کی ہے دوسرا جب وہ نکلتے ہیں تو وہ جاتے ہیں سائی وال کے قریب تو ان کو پہلے کیوں نہیں انٹرسپٹ کر لیا اور پھر ڈائی گھنٹے فرام لہاوٹ ٹو سائی وال کے چاوک تک لگے ہیں کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں وہ بیٹھے ہوں گے کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی بات کی ہوگی ہو سکتا مظلہ پشاب کے لیے رکے ہوں بچوں کو کھانے کے لیے کچھ چیز لے کر رکے ہوں تو کیا اس وقت انٹرسپٹ ہی ہو سکتے تھے اس لیے وہ جو تصویریں ہیں اس کو میں نے ریجیکٹ کیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے اس کو نہیں ہم لیں گے اگر گاڑی اس نے روک لیا اور جب گاڑی روک گئی ہے تو پھر اس کی ریکنیشن جو ہے وہ جوگ تھی انہوں نے کی اس کا مطلب جس نے مارا ہے اس کو پتا تھا یہ لوگ ہیں جس میں زیشان بھی ہے خلیل بھی ہے اس کی بیوی بھی ہے اور جو دو بچیاں بچ گئی ہیں وہ ماں نے نیچے گاڑی کے اندر کر دی تھی